جناب محترم مجیب الرحمان شامی صاحب میرے استاد محترم ہیں میں نے اپنی زندگی کا جو بڑا حصہ ہے کوئی 34 یا کے قریب ان کی شگیردی میں ہی گزارے ہیں اور انہی سے لکھنا پڑنا ساتھ کام کر کے بہت کچھ لرن کیا ہے وہ ہمارے استاد محترم بھی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ان کی شفقت ان کی اپنائیت ایسی ہے جیسے اپنا کوئی سر کے اوپر چھت ہوتی ہے تو ان کو میں اپنا سایہ اس طرح محسوس کرتا ہوں اور ان کی یہ عظمت ہے کہ اخلاف رائے کے باوجود حالانکہ وہ ایک آفتاب سافت ہی نہیں ہیں بلکہ مجسم پاکستانیت ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ وہ بڑے دینی ہیں مجھے کئی لوگ کہتے ہیں شامی صاحب نے تم جیسے بدین کو اپنے ساتھ قریب کیسے رکھا تو میں نے کہا یہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے اخلاف رائے کو اتنی گنجائش دی ہے کہ میں ان کی قربت میں رہا ہوں اور باوجود اس کے کہ میں ایک سو اسی کے ذاویے پہ ان سے اخلاف بھی کرتا چلا رہا ہوں تو آج بھی وہ اگست کا مہینہ ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ شامی صاحب سے کوئی گفتو کروں کچھ جلے دل کے پھولے پھوڑوں اپنے دکھ جو شروع سے میں ان کو سناتا چلا رہا ہوں ان کے سامنے رکھوں اور آئندہ کا اللہ عمل ہمیں کیا مارا ہونا چاہیے شامی صاحب میں سب سے پہلے جناب کی قدمت میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں جس حال میں پہنچے ہیں تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افضال ریحان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں میرا آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے اور یہ استاد اور شاگرد کا نہیں ہے یہ رفاقت کا تعلق ہے میں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بے دین نہیں سمجھتا آپ کو بھی میں ایک اچھا خاصہ مسلمان سمجھتا ہوں کلمہ گو ہیں تو بے دینی کا لصد تو میں آپ کے لیے استعمال کرنے کی جزارت نہیں کر سکتا باقی تو پھر اختلاف تو ہوتا رہتا ہے مختلف انٹرپرٹیشنز کے حوالے سے خواہ وہ مسالک کی ہوں خواہ وہ سیاست کی ہوں خواہ معاشرت کی ہوں خواہ معیشت کی ہوں تو یہ تو اختلاف تو ہے تو زندہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اور ہوتا جلا جائے گا اس سے گھرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایک سیکھنے کا اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ سے سیکھتا ہوں اور جو آپ کے تجربات ہیں ان سے استفادہ کرتا ہوں اور آپ کے مطالعے سے اور آپ کے مشاہدے سے سچی بات تو یہ ہے کہ کئی معاملات میں بہت کچھ آپ سے حاصل کیا ہے اب یہ جو آپ نے یہ سوال تو بہت لمبا ہے اب ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں ہم کھڑے ہیں معاشی طور پر ہم مشکلات کا شکار ہیں سماجی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں سیاسی طور پر ہم ایک دوسرے سے نبرداز ماں ہیں ایک خانہ جنگی میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلک کر رکھا ہے ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی اس کو روکنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے تو مسائل ہیں جو ہم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں اور ہم ان مسائل سے نبٹنے کی کچھ کوشش کر بھی رہے ہیں کچھ کوشش نہیں بھی کر رہے ہیں بڑی مشکل صورتحال ہے ہم مشکلات سے بہت گزرے ہیں ہم نے ان کا سامنا کیا ہے لیکن میرا خیال ہے اب جس طرح کا چیلنج جو بدپریزیاں ہم نے کی ہیں مسلسل اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہم بڑے رکھ کر غور کرنا پڑے گا بہت سے معاملات کو درست کرنا پڑے گا اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا پڑے گا وگرنا مشکل جو ہے ہماری وہ بڑھتی چلی جائے گی یہ مجھے لگتا ہے خدشہ جی ہے چامی صاحب ہمیں سبق تو یہ پڑھایا گیا تھا خیر الامور اوسع تو ہا لیکن ہم نے ایک جنونیت کا روپ دھار لیا ہے آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اتنا جنون کسی سے ہم لگا کے نہیں کھا سکتے کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے ہر کوئی قابل نفرت ہے پہلے ہمیں دوسری قوموں سے نفرت ہوتی تھی اب اس کے بعد ہم نے اپنوں سے ہی نفرت شروع کرتی فرقہ پرستیاں اس میں کہاں تک فتاوہ چلے تو یہ چیز جو ایکسٹریم ازم یا جنونیت ہے فینیٹیک ازم یہ کہاں سے آیا کیوں آیا ہمارے اندر دیکھیں یہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں وہ اس میں خارجی بھی ہیں داخلی بھی ہیں ہمارا جغرافیہ جو ہے اس نے بھی بعض مسائل پیدا کی ہیں جہاں ہمیں طاقت فرام کی ہے وامدوری کمدوری کا باعث بھی بنا ہے اگر آپ دیکھیں ہم نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا کہا تھا کہ ہم ایسی مملکت تعمیر کریں گے جو اسلامی اخدار کے اوپر جس کی بنیاد رکھی جائے گی لیکن یہ جو نعرہ تھا ہمارا اور جو اسلامی اخدار کے مطابق ہم نے اپنے جو ادارے ہیں ان کی تشکیلیں نوک کرنی تھی اس میں کوئی سنجید کی کا مظاہرہ ہم نہیں کر سکے نتیجہ اس کے یہ نکلا یہ جو نعرہ تھا پھر یہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا جو عام لوگوں کے نزید مذہب کے نمائندے تھے مولوی حسابان ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اس پر ایک اجارہ داری قائم کر لی اور ان کی جو انٹرپیٹیشنز تھی وہ غالب آتی چلی گئی اور وہ جو انٹرپیٹیشنز ہم کر رہے تھے جو اقبال کر رہے تھے جو خائدی آزم کرنا چاہتے تھے اور جو ایک بڑے سماجی انصاف کے جو اصول ہے ان کے مطابق جو تعمیر کرنا چاہتے تھے اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے اس میں ہمیں ناکامی ہوئی اور پھر ہمیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں دستور جو ہے وہ ہم نے ایک اللہ تعبق کر کے دستور بنا تو لیا لیکن اس کی اہمیت جو تھی اس کا ہم اعتراب نہیں کر سکے اور دستور کے مطابق اپنے معاملات کو منظم نہیں کر سکے پاکستان بنا ہے تو مسلم لیگ جو ہے ایک منظم جماعت کے طور پر موجود نہیں تھی نہ اس میں تجربہ کار لیڈر تھے اس میں قائد آزم تھے اور پھر اس کے بعد لیاقت علی تھے تو قائد آزم جو تھے وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بیمار تھے اور نحیف تھے ایک سال کے بعد وہ رخصت ہو گئے لیاقت علی خان جو ہیں ان کو بھی گولی کا نشانہ بنا دیا گیا اس کے بعد ہمارا نظم جو ہے وہ بے نظمی کا اور بد نظمی کا شکار ہو گیا ہماری جو بیروکریسی ہے ہماری جو فوج ہے ہماری جو سیاسی طبقات تھے وہ توازنی برقرار نہیں رکھ سکے وہ یہ تیہ نہیں کر سکے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے وہ ایک دوسرے کے کام میں اتنا ہلجے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیا ایک دوسرے کو بے دخل کرنے میں لگ پڑے ایک آپ پہ دھابی کی قابیت ہوئی تو پہلے تو بیروکریسی قابض ہوئی پھر اس کے بعد جن کے پاس طاقت تھی فوج کے انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا تو اگر پولٹیکل پروسس چلتا رہتا اور اسی طریقہ سے ہم آگے پڑھتے رہتے لوگوں کی رائے جو ہے اس کے مطابق ملک کے معاملات چلتے تو میرا خیال پھر وہ ایکسٹریمزم پیدا نہ ہو سکتا اور اس آہستہ آہستہ وہ ڈیلوٹ ہو جاتا اور جب ہمارا ملک بنا ہے تو اس طرح کا ایکسٹریمزم یاد تھا بھی نہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ جو کچھ سیاسی ضرورتیں ہیں اور کچھ طبقات کی ضرورتیں ہیں کچھ اداروں کی ضرورتیں ہیں انہوں نے پھر جو یہ صورتحال پیدا کر دی جس کے نتائج ہم بغت رہے ہیں جامی صاحب یہ چیزیں نتائج تو نکل نہیں تھے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کسی نے کہا کہ بنیادوں میں اگر کوئی مسئلے ہوئے ہیں تو اوپر جا کے خرابیاں اور بھڑتی ہیں سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بیسمی صدی میں جبکہ ملٹی نیشنل ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوائٹیوں کا قیام ہو رہا تھا کیا ایسی افضاء میں ایک مذہب کی بنیاد پہ یا مذہب کو سیاست میں شامل کرنا یا سیاست کا مذہب کا استعمال کرنا کیا یہ درستہ دیکھیں اب تاریخ کے اندر جا کے ہم کہاں تک جھانک سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے یہاں ایک ہزار سال تک حکومت کی پھر ان کی حکومت ختم ہوئی انگریز یہاں آئے اور انہوں نے پورا جو بردے صغیر ہے اس پہ اپنا تسلس جمع لیا تو یہ ایک مسلمانوں کی سائکی جو تھی یا مسلمان شافیہ کی جو سائکی تھی اس میں تو ایک بات تو آگئی نا کہ ان کے اختدار جو ہے اسے وہ محروم ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کو حاصل کرنا ہے وہ یہ ادراک نہیں کر پائے کہ اس وقت تو وہ طاقت جو تھی وہ تلوار کے پاس تھی وہ گھوڑے کے پاس تھی اس کے بعد یہ طاقت جو تھی ووٹ کی وہ اس سے ہم آشنا ہوئے یہ ایک نئی طاقت تھی جب وہی ووٹ کی طاقت آئی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم تو یہاں منورٹی میں ہیں اب ہم تو ہمارے اوپر تو دوسرے حکومت کریں گے یہ ایک معاملہ تھا اب اس میں پیچیدگی تو پیدا ہوئی اور وہ اس کی وجہ سے الجاؤ بھی ہوا اور بالاخر جو ہم نے یہ بطالبہ شروع کر دیا کہ ہم اپنے جو مجورٹی ایریاز ہیں ان کو الگ کر لیں گے اور الگ مملکت قائم کریں گے تو بنیادی طور پر تو جو سیاسی تحکم جو ہم نے کھو دیا تھا اور ہماری اشرافیہ نے جو کھو دیا تھا اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ تو جو مرکز ہوتا ہے جو دار الحکومت ہوتا ہے اس پر جو جس کا اختیار ہوگا وہی حکمران ہوگا تو جمہوریت کیا ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے ووٹ کی طاقت جو ہے اس سے وہ کس طریقے سے معاشرے کی نئی صورت گری کرے گی میرے خیال اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور نہ یہ دی جا سکتی تھی شاید تو پرانہ وہ جو بھی پولیٹیکل پروسسٹ شروع ہوا ہمارے ہاں وہ ایک تقسیم کا باعث بن گیا اور اس کے نتیج میں پھر ملچو ہے وہ ایک نیا وجود میں آیا شامل صاحب آپ نے جمہوریت کی بات کی جو جمہوریت کی میں نے سٹڈی کی ہے اس میں ہمارے ہاں غلط طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مجارٹی کی منوپلی قیم ہو جاتی ہے مجارٹی کے اپنے حقوقیں اور ان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اینی طور پر اور آپ دیکھیں اتنا زیادہ جمہوریت کا فیضان ہے کہ جو چھوٹے سے گروہ ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال لیتا ہوں ہمارے علاقے کے ایم این اے رانہ تنویر صاحب وہ چنگڑوں میں گئے چنگڑ ہمارے ہاں بڑا کم تر سمجھا جاتا ہے طب کا اور تھوڑے بھی ہیں تو ان کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں کہتے ہیں چنگڑوں بھائیوں ہم راجپوت ہیں لیکن ہمیں پہلے رنگڑ کہتے تھے اور رنگڑ جو ہے نا وہ رنگڑ اور چنگڑ دو بھائی تھے ہم رنگڑ کی الاد ہیں آپ دوسرے میرے بھائی کی الاد ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا فیضان ہے کہ حالان سمجھا جاتا ہے راجپوت کا مطلب ہے جی راجے اور بڑے آکڑ ہوتی ہے فلان ہوتا ہے لیکن جمہوریت یہاں تک لے جاتی ہے وہ چنگڑ کو بھی سینے سے لگا کہتا ہے تمہارا بھائی ہے تو مجارٹی منارٹی یہ تو ایک مسئلے ہیں اب مجارٹی پارٹیاں کہاں کٹھی ہوتی ہیں مجارٹی مثلا ایک طبقہ یا کمیونٹی اگر مجارٹی کی ہے تو اس کے اپنے دو تین ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس لیے منارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں رہتی ہیں اور سیکنڈ ساتھ ہی میں یہ بھی آپ سے عرض کروں مجھے کبھی سمجھ نہیں آسکی کہ مسلمان ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسے منارٹی تھے آپ آج اگر اندازہ کریں کوئی پچیس کروڑ اگر ہم یہاں ہیں مسلمان ہیں تو اتنے ہی انڈیا میں بھی ہیں بیس کروڑ کے بنگلہ دیش میں ہیں تو یہ کوئی سٹھ ستر کروڑ لوگ کیا اگر یہ لوگ سوا میں ان کے نمائندے بیٹھے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ بی جے پی بھی آ سکتی تھی یعنی ایسی سوزا میں کسی کے لیے انتحاب سندی پر جانا ممکن نہیں ہوتا ان کے ووٹ ہرکی سے کچھ آئیے ہوتے ہیں ووٹ تو چھوٹی سی معمولی سی کمیونٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بلکل جو اکلیٹک ان کے لیے بھی ہم جی جی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جمہوریت کو اگر سمجھا جاتا تو اس میں ہمیں کوئی تبنے والی بات نہیں دیکھیں یہ جمہوریت جو تھی وہ ایک نئی چیز تھی نا اس سب کونٹیننٹ کے لیے اسے تو انگریزوں کے ساتھ آئی تھی نا وہ بھی کیونکہ پھر انگریز یعنی ایک سامراج کے طور پر آئیتے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کا ایک نظام آیا تھا جس سے کوئی لوگوں کو آگئی نہیں تھی اور لوگ اس کا تجربہ نہیں کر پائے تھے اور لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ جمہوریت جو ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہوں گے اس میں جو پورٹیکشن ہو سکے گی بنیادی بات تو یہی تمجھ جاتے جب آپ دیکھیں جب انگریزوں کی حکومت باقاعدہ قائم ہوئی ملکہ کی تو اس کے چند برس کے بعد یہاں ایک محدود فرنچائز کی بنیاد پر لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے اور اس لوکل باڈیز کے انتخابات میں ہم نے دیکھا یوپی کے اندر کئی دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان بڑے بارسوف تھے ان کی بڑی جائدہ تھی ان کے بڑا تحکم تھا اور تاریخی طور پر بڑا ایک مضبوط ان کا حلقہ تھا تو وہ معمولی معمولی جو تھے ہندو جو ہے ان کے مقابلت میں ہار گئے اب جب وہ ہار گئے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا یہ نظام کیسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہم اتنے بارسوخ ہوتے ہوئے باوسیلہ ہوتے ہوئے اور کمزور لوگوں سے شکست کھا گئے اس کے بعد یعنی جو پھر خیال پیدا ہوا جو محلومی کا احساس پیدا ہوا اس میں پھر یہ چیز ڈیولپ ہوئی کہ بھئی ہندوستان جو ہے وہ مختلف قوموں کا مجموعہ ہے مختلف قومیں رہتی ہیں یہاں اس لیے ان کے مذہب مختلف ہیں تو وہ ایک دوسرے پر ڈومینیٹ نہ کر سکیں اس کو کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تو پھر جدہ گانا انتخاب کا طریقہ ڈھونڈا گیا اور اس کا مطالبہ کیا گیا اور اسے تسلیم کرایا گیا اور پھر وہ مطالبہ ہوتے ہوتے پھر ایک تقسیم پر منتج ہو گیا اب جو بھی ایک صورت ہوئی یہ تو پروسس تھا نا جس میں سے ہم گزرے اور جو فیصلے جو تھے کھلے میدانوں میں ہی ہوئے اور لوگوں نے جو ہمارے سیاسی رہنما تھے کی قیادت میں ہی یہ سب کچھ ہوا اب جس طرح سے ہوا جیسے ہوا اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اب یہ تو بیسے نظری بیسے ہیں نا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں جائزہ تو لینا ہوگا نا کہ جو ہوا ہے اب میں آز کروں کہ امریکہ جیسی سوائٹی ہے جس میں کمیتیں ہی کمیتیں ہیں مختلف قومیں مختلف مظاہب پوری طرح ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی دیکھیں کتنی ہسٹری ہے ریچ ہسٹری ہے اور اتنی مضبوط ڈیموکریسی ہے تو وہاں اگر یہ مختلف مظاہب ہوتے ہیں کہ باوجود مختلف نسلیں ہونے کہ باوجود اتنے اخلافات کے باوجود وہ ایک نیشن کے طور پر اٹھے ہیں اور اس وقت پوری دنیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور آج سے نہیں آپ ان کی طویل ہسٹری دیکھیں کب سے وہ چھائے ہوئے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں تو بڑی مائنر تھیں ان چیزوں کی وجہ سے یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی ایک مذہب بیعقیدہ آپ دیکھیں میری آپ کی اتنی علفت ہے خیالات میں زمین اسمان کا دیکھیں ہر دور کا ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے اس دور میں پسنے والے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو برنے صغیر میں جو ہندوستان تھا نا ہندوستان ایک متحدہ ملک تو نہیں تھا تاریخی طور پر اس میں تو بھئی کئی ریاستے رہی ہیں کئی راجے رہے ہیں کئی مہاراجے رہے ہیں خود برطانوی دور حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو پانچ سو ساٹھ سے زیادہ جو پرنسلی سٹیٹس تھی وہ بھی موجود تھی اور بریٹش انڈیا جو ہے وہ بھی تھا اور دوسری ریاستے دیسی ریاستے بھی موجود تھی ان کو داخلی خودمختاری حاصل تھی ان میں راجے تھے بادشاہ تھے ان کا سکہ چلتا تھا تو یہ ایک اگر اس میں اب یہ ہوا جب ایک ہندوستان دو حسطوں میں تقسیم ہو گیا تو یعنی یہ بھی پانچ سو ساٹھ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور بریٹش علاقہ الگ تھا تو یہ دو دو حسطوں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی آپس میں ایک بہتر طریقے سے معاملات ہو سکتے تھے تعلقات بہتر رکھے جا سکتے تھے دونوں ملک جو تھے وہ دشمن ملک کے طور پر وجود نہیں آئے تھے وجود میں نہیں آئے تھے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ایک مرلہ ہے جس سے ہم گزرے ہیں یورپ بھی گزرائے تھے یورپ میں بھی آپ دیکھیں جنگیں کتنی ہوئی ہیں فرانس کے ساتھ جرمنی فرانس روس برطانیہ اس نے آپس میں کتنے اور یہ جو جنگیں عظیم ہوئی ہیں پہلی جنگیں عظیم دوسری جنگیں عظیم اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے کتنے لوگ مارے ہیں اور کتنا خون کی اور راک کی ہولی کھیلی ہے اس کے باوجود وہاں ایک ریکنسیلیشن کا پروسس چلا ہے اور آپ وہ لوگ تھوڑے سکون سے رہ رہے ہیں اگرچہ کہ جنگ آج بھی وہاں جاری ہے دیکھئے تاریخ کو ہم کہیں منجمت نہیں کر سکتے وہ اپنے طریقے سے چلتی ہے ہمیں ہر وقت جو ہے جس وقت میں جس لمحے میں ہم موجود ہوتے ہیں ہم اس لمحے کو سمجھ کے اس واحول کو دیکھ کر ہمیں راستہ بنانا پڑتا ہے اور اس میں زندگی کو آسان بنانے کے لیے غور خوص کرنا پڑتا ہے شامل صاحب نے یورپ کی بڑی اچھی مثال دیا اور واقعہ تن ہٹلر کے اور جو جنگ عظیم جیسے دو ہوئی ہیں جتنی بربادی ہوئی اتنی تو ہمارے ہم لوگوں نے وہ دشمنی نہیں دیکھی یا اتنی بربادی ادھر نہیں ہوئی جو ادھر جس ہال ناکی تک وہ پہنچی ہے اس کے باوجود آج دیکھیں آج آپ نظر ڈالتے ہیں یورپی یونین کی شکل میں ان کے ہاں ایک ملک کے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہوئے کوئی چیز دکھتی نہیں ہے سڑک پہ ایسے نشان بنا ہوتا ہے بس مطلب کہ اتنی قربت اس طرح اتنی دشمنیاں اور اتنی قربت آخر وہ کیسے پہنچے اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا سبق ہے ہمارے سیکھنے کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہیں اچھے ہمسائے بن کے زندہ رہیں دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں بڑی مرل ایسے مرلے آئے ہیں جس میں بڑے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے اور بڑا اچھا محول بن گیا تھا اور اور یہ سارک جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو سمجھا جا رہا تھا کہ سارک جو ہے یہ یورپ کی طرح ایک ڈیولپ ہوگا ساؤٹ ایشیا بھی اور ایک پارلیمنٹ بھی بنے گی سارکی اور ایک اہمہ ایک مجموعی ترقی کر سکیں گے اور منجل کل آگے بڑھ سکیں گے اور ہمارے اپنی جو تنازعات ہیں ان کو ہم اپنے پہنٹ آلے دبا لیں گے یہ تصور اس وقت تھا سوچا گیا تھا لیکن بعد میں پھر کچھ ہیتے واقعات ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہمیں جو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہم اوپر اٹھیں اپنے تنازعات جو ہیں پور امن طریقے سے تیہ کریں اور آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں جو تقسیم کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا آزالہ کریں جو فائدے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھائیں تو مطلب ہم ہم اپنا اپنا گھر منیج کر رہے ہیں وہ اپنا گھر منیج کر رہے ہیں تو ہم اکٹھے مل کر کیوں نہیں بڑھ سکتے اگر جرمنی اور فرانس اور برطانیہ جو ہیں وہ مل کر ایک اچھے تعلقات قائم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں چامیزا آپ نے سار کی بڑی اچھی مثال دی ہے میں بھوش ہوں آپ بات یہ ہے کہ یہ کیسے آگے چل پاتی جب وزیراعظم واجپئی چال کے لہور ہمارے پاس آئے تو یہاں اتنا زبردست تباہ کن تباہی کا وہ حملہ ہو گیا کارگل اس کے بعد ہو گیا جب مودی صاحب ادھر آتے ہیں نوازشیب کے گھر میں ایک عزت دیتے ہیں اتنا بڑے ملکے ہونے کے بوجود سب کچھ انہوں نے قدر کی آئے لیکن وہ گئے ہیں تو پتھانکوٹ ہو گیا تو یہ حملے آخر اسمانوں سے تو نہیں ہوئے سب کو پتہ کارگل کے یہ تو نہیں ہوا تھا کہ کوئی چھاتا بردار کوئی امریکہ نے وہاں اتار دیئے تھے تو بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک رہے دیکھ اپنی گلتیوں پر گھوڑ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی محبت کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں اور آپ دیریازم نے کہا کہ پیچھے سے پیٹھ میں خنجر گھوم دیا گیا تو بات یہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اس پہ آپ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے اپنے اپنے گریبان میں موہ ڈال کے دیکھنا چاہیے اور اپنی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے اگر ہم اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے جب ہم غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں اور غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ بڑے پن کا مدال نہیں کر سکے اور ہم نے بھی مطلب ہے جو رویہ ہے وہ بہت یعنی ایک اس میں اعتدال نہیں رکھا یہ کمزوریاں تو ہماری ہیں اور ان کی بھی ہیں آپ دیکھا کہ بندل جوار لال نہرو جو تھے جب وہ پارٹیشن کے بعد مشاعرہ ہوا تھا آل انڈیا پاکستان مشاعرہ تو اس میں استاد دامن وہاں گئے تو انہوں نے جو شیر پڑے سے جو اس میں ان کا شیر تھا انہوں نے نہرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لالی اکھان دیئے ہی داستی ہے روئے تسیویوں روئے اسیویاں اور نہرو نے اٹھکا ان کو گلے لگا لیا تو رونا تو ان کو بھی پڑا ہے رونا ہمیں بھی پڑا ہے تو اب یہ رونا دھونا جو ہے ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ سبق سیکھنا چاہیے ہم ہم لڑ بھیڑ کر ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی آردو پال کر آگے نہیں پڑھ سکتے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مستقبل کی تعمیر کرنی ہے اور قائد عظم نے اس کو جو بات کہی تھی جو آج بھی وہ اسی طرح اٹل ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کے اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے انہوں نے کہا کینیڈا امریکہ کے تعلقات ہوں گے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہیں اور میں تمہتا ہوں یہی ہمارا یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے جو کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہیں دونوں ملکوں میں قائم ہو جائیں اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھی قائم ہو جائیں تو ہم ایک بہتر مستقبل جو ہے اس کی تلاش کر سکتے ہیں جانگزہ آپ نے بات کی کہ دونوں سائیڈوں پر جاتیاں ہوئیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی میرے دین میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ پارٹیشن کے فوری بات جبکہ ادھر سے کٹی ہوئی لاشیں ٹرینوں پر بھیجی جا رہی تھے اوپر لکھا جا رہا تھا گاندھی اور نیرو کے لیے توفے دوسری طرف کا حال یہ تھا کہ گاندھی جا کے اپنی چھاتی اگے کر رہا تھا کوئی ہندو کا شدت کرتا تھا تو کہتا تھا پہلے مجھے مار پھر آگے مسلمانوں کے طرف بار آج ہندیا میں میں گیا ہوں دلی میں مسلمانوں سے بیسی پرانی دلی اسی طرح بھری پڑی ہے ان کی جہدادیں ان کے پاس ہیں ان کے بزنس ان کے پاس ہیں ان کی وہی چانوں شوقت ہے جو تھی جبکہ لاہور میں آپ کے بھی معلوم ہے کہ لاہور میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ پراپرٹی ہندو تھی کسی ایک ہندو کو آپ دھونڈے سے نہیں دیکھ سکتے کہ جو اپنی بیچارہ پراپرٹی بیٹھا ہوں ہم نے صفایہ کر دیا دلی میں صفایہ نہیں کیا یہاں سے صفایہ ہوا تو دیفرنس تو ہے اسی طرح آپ دیکھیں ادھر سے ہم نے کشمیر کے نام پہ ابھی وہ فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ وہ مسئلہ چل رہا تھا تو ہم نے ہمارے لوگ قوائلی لشکر کے طور پہ داخل ہوئے ادھر سے گانڈی اس کے باوجود کے وہاں لڑائی ہو رہی تھی تباہی ہو رہی تھی وہ مرد مرد رہ کے بیٹھا ہو گیا کہ پاکستان کے پچون کروڑ دیے جائے اور وہ کہا جاتا ہے پندت نیرو کہتا ہے دیر دیے کہتا ہے نیل داکت علی کو کہو کہ مجھے وہ بتایا کہ بلے ہیں اس ساتھ تک ایک طرف صورتال نیرو کا تو یہ لگتا تھا کہ وہ جیسے یو پی کا مسلمانوں سے کسی طرح کام نہیں ہے اس کا تو بلکہ بول چار رینز سارا میں دیکھ کے حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ اس بندے کے ساتھ مخالفت کرنی کوئی ماننے نہیں رکھتی چلے ان کو چھوڑ دیتا ہوں آج پاکستان میں بہت کہا جاتا ہے کہ پندت نیرو کا یہ گانڈی کا یہ ہندوستان نہیں ہے بھائی حضور بات کو سنے نا یہ طرفہ گانڈی چلا دی آپ نے ون بے ٹریفیک تو نہیں چلتی نا بھائی میرے آپ دلی کا مقابلہ کر رہے ہیں لاہور سے آپ عمر سر کا کیوں نہیں کر رہے جلندر کے کیوں نہیں کر رہے اشیارپور کا کیوں نہیں کر رہے امبالے کا کیوں نہیں کر رہے مشرقی پنجاب میں کیا ہوا جو مغربی پنجاب ایکشن ہمارا تھا مجھے بحیثیت مسلمان کے بحیثیت پاکستانی کے میں چمندہ ہوں اس کے اوپر مجھے چمندہ کی محسوس ہوتی ہے یہاں وہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن مشرقی پنجاب میں کیا ہوا ہم تو وہاں سے آئے ہیں لٹھ پٹ کر سب کو چھوڑ کر آپ دلی تو دارالحکومت تھا اور دلی میں جو مارکوٹائی اس وقت ہوئی ہے اور جو فسادات بڑپا ہوئے ہیں وہ بھی تو آپ علمناک کہانیاں ہیں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہوا ہے لیکن ہوا ہے آج مشرقی پنجاب میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے وہاں سے سب لوگوں کو ہجرت کرنے پڑی دھکیل دیا گیا پاکستان کی طرف وہ تو کہیں لکھا نہیں ہوا تھا وہ ان کے ان کو وطن سے اور یہاں سے جو ہندو اور سکھ سے وہ پھر یہاں سے ان کو دھکیل دیا گیا نہیں شاہد صاحب ہمیں یہ دلور کرنا میں ماتے چاہتا ہوں نہیں نہیں اب ایسے تو نہیں ہوگا نا وہ جو وہ جو نقل مکانی ہے وہ تو تقسیم کا حصہ نہیں تھی اسی ملک میں ہندو اور مسلمان اور سکھ جو تھے اپنے اپنے علاقوں کے ارسوبوں کے ان کو وہی رہنا تھا ان کو ہجرت نہیں کرنی تھی لیکن حالات ایسے ہوئے یلغار ایسی ہوئی اس کی وجوہات ہیں اس میں برطانوی حکومت کا حصہ ہے لارڈ مونک بیٹن کا حصہ ہے اور وہ بد انتظامی کا حصہ ہے انتہا پسندوں کا حصہ ہے اور اس کے لئے اب کتابیں لکھی جا چکی ہیں تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ آپ نے ملک جب برطانوی آگے یہ حکومت پہلے ختم کر دی اور حد بندی جو ہے بعد میں ہوئی اور یعنی علاقے جو تھے وہ بعد میں پتا چلا کہ پارستان میں کون آ رہا ہے بھارت میں کون آ رہا ہے تو یہ ساری ناانصافیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو بھی ہوا بھائی آپ نے آپ نے یو اینو میں جا کر یہ کہا کہ ہم اس کے وہاں پلائبسٹ کرائیں گے آپ نہ جاتے یو اینو میں اس کو جگڑے کو مقامی رہنے دیتے جب آپ پندر جوالا وہاں گئے تو دیکھئے ایسا نہیں ہے تاریخ کی یک طرفہ تعبیر جو ہے ہمیں کہیں لے کے نہیں جائے گی ہمیں دونوں اپنی اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہئے اور جو تعبیر جو تاریخ کی ہے وہ بھی واقعات تو ہیں وہ حقیقی انداز میں کرنی چاہئے جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب کچھ ہم نے ہی غلط کیا ہے اور دوسروں نے کچھ غلط نہیں کیا نہیں میں یہ میں کہہ رہوں کہ ہمارے غلط ایکشن کا ری ایکشن ہوگا ہے یہ میں نے جتنی طریق کیا جسم اللہ ہماری طرف سے ہوگی یو اینو میں کون لے کے گیا کشمیل کو اس پہ بھی آتے ہیں پہلے میں ایک ایک پہلا ایشو پہلوں پتر جواللال نہرو لے کے گئے وہاں انہوں نے کومٹ کیا پلے بیسٹ ہوگی یو اینو کے تحت ہوگی کیوں نہیں ہوئی شامی صاحب وہ دیکھیں تو پھر دیکھئے تاریخ کو اپنی مرضی سے آپ جہاں سے چنو کرنا چاہے فارل یہاں سے چنو کر لے اور پھر میرے اوپر تھوپنے اپنا سارا فلطفہ تو بجائے بھائی اگر ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے سوچنا ہے پھر ہمیں آگے چلنا ہے تو پھر اس پر تو وہ رکھ کے بات کرنی پڑے گی نا وہ جو ریاستوں کا ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے اس پہ میں آپ سے ضرور آپ کے خیالات سامنے میں چاہوں گا بلکل سننا کہ وہ کیا تھے کیا فیصلے ہوئے تھے راجے کو کیا حصیت دی گئی تھی آپ نے جونان کر کے راجے نے جو کیا وہ قبول کر لیا اس پہ نہیں آنا چاہتا میں پہلے پچھلا مسئلہ نبیڑ ہوں پہلا ایشو آپ سے میں ڈسکر کرنا چاہتا ہوں نگر پہ قبضہ کر لیا سوچون نگر پہ قبضہ کیسے کر لیا پھر کشمیر پہ اپنا کلیم کر لیا آپ یہ ایسا نہ دیکھیں نا ایسا نہ کریں نہیں دونوں سائیڈوں پہ جائزہ لیں گے تو وہ میں اس پہ آپ کا ایک 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 آپ کا میں پورے کشمیر ایشو پہ کروں گا اس مسئلے کو علیہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری باقی باتیں رہا جائیں گے اگر اگر آپ معاملے کو ہم ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے ہم کوئی دو متحارب طاقتیں نہیں ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری غلطیاں جو ہیں ہم نے انیس سو پینسٹ کی جنگ چنو کی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی اس کے نتائج ہم آج تک بغد رہے ہیں ہمیں یعنی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا حضالہ کرنا چاہیے اس کے بعد بھی تو ہم نے نہیں سیکھا نا آپ فرما رہے ہیں کہ پینسٹ کی غلطی کی کیا اس کے ہم نے سیکھا پھر انہوں نے سیکھا نہ انہوں نے سیکھا نہ ہم نے سیکھا نہیں ہم نے ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھیں نا بنگلہ دیش میں آج بنا تو اس میں ہم انڈیا کو بلیم کریں ہمارا اصل مجرم ہم خود ہیں کہ ہم نے منسلانہ ڈیفشن کروائے اور ان کے بنگلہ دیش میں یہ الگ موضوع ہے آپ ساری چیزے خلق ملکہ کریں چلیں ان موضوعات کو میں تب ہی کہتا ہوں اس کو شاند صاحب علیہ دا چھوڑتا ہوں میں پہلے میں چاہتا ہوں میں ایک ایشو مجھے کبھی اس نے چین نہیں لینے دیا جو بنیاد ہے جہاں سے سارا بگاڑ پیدا ہو گا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت نے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو کٹھے نہیں رہ سکتے میں اس نکتے کو اس فلسفے کو آج تک نہیں سمجھ سکا آپ کے پاس رہ کے بھی دائیں بائیں پڑھ پڑھ کے بھی یہ نکتہ اس واسطے کہ اگر مسلمان ہندو کٹھے نہیں رہ سکتے تو اتنی کروڑوں تراز میں مسلمان آج انڈیا میں کیسے رہ رہے ہیں وہ منارٹی کتے تھے ہم مجارٹی کتا تھے مجارٹی کتے والے ہم لوگ کیوں نہیں رہ سکتے تھے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے ایسے نہیں ہے آپ تھوڑا سا اس پہ ڈنڈی مار رہے ہیں کیسے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر لاجپترائی کی بات مانتے سورکر کی بات مانتے پھر سارے ہندو ایک جگہ ہٹے ہوتا تھے سارے مسلمان دوسری جگہ ہو جاتے ہیں جو تقسیم ہوئی ہے وہ مسلم مجارٹی ایریاز پہ ہم نے اپنا تحکم قائم کیا ہے مسلمانوں نے اقلیت میں جو تھے وہ بہی رہنا تھا یہاں غیر مسلموں نے یہی رہنا تھا تو ہم یہ ہم نے یہ کہا کہ ہم جہاں مجارٹی میں ہیں وہاں ہمیں اپنی حکومت قائم کرنے دیں ہم وہاں اپنے آدرشوں کے مطابق اپنا نظام چلا کے دکھائیں گے ہم اپنا ایک نمونہ پیش کریں گے اور جو مجارٹی جو مسلمان انڈیا میں ہیں اس علاقوں میں ان کو وہی رہنا تھا ان کو ان کو وہاں سے نہیں آنا تھا تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کٹے نہیں رہ سکتے جی محترم شامی صاحب میں یہ کروں two nation three کا پھر مطلب کیا بنتا ہے two nation three جو نیشن تھیری جب مطالبہ پاکستان میں ڈھلی تو ہم نے کہا مجارٹی ایریاز میں مسلم کنٹیگویس مسلم مجارٹی ایریاز ایک دوسرے سے متصل مجارٹی ایریاز ہیں وہاں ہمیں اپنا ایک سوبرینٹی دے دیجئے اس وہاں ہم نے سوبرینٹی مانگی تھی اور ہم ایک بھائیوں کی طرح زندگی گزار سکتے تھے کانپر میں جناس صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ جو پاکستان کا مجارٹی ایریاز کا کر رہے ہیں تو وہاں تو آرڑی پاکستان قائم ہے ظاہر ہے کتنا بڑا یہ پنجاب تھا جس کی سردیں آپ دیکھیں دلی تک پہنچتی تھی تو یہاں وزیراعظم جو ہوتا تھا وہ مسلمان ہی ہوتا تھا اسی طرح کلکتہ جو ہے سارے کا سارا مغربی بنگال ڈال کے ایک کٹھا وہاں سورد بردی وزیراعظم تھے مطلب میرا کہنے کہہ کے ادھر تو مستہ تھا ہی نہیں مستہ تو کلکتہ تھا جی وہ انڈیا کو تو شکر گدار ہونا چاہیے تھا کہ آدھا پنجاب ان کو مل گئے آدھا بنگال ان کو مل گیا اس میں لڑائی کی کیا بات تھی نہیں تو پھر آپ کے ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے جو تین ٹوٹے کر کے ان کی یہ طاقت جو ہے تین خانوں میں الادہ الادہ بانٹ ہی کیا وہ فیصلہ تو ہو گیا دو مملکتیں قائم ہو گئی ان کو سورنیٹی مل گئی آپ دیکھیں تاریخی طور پر انڈیا جو ہے اس میں کتنے کتنی ریاستیں قائم رہی ہیں کتنے کتنے بادشاہوں نے حکومتیں کی ہیں کتنے کتنے دیکھیں ہسٹوریکلی بھی تو آپ دیکھ لیں ہندوستان کو ایک انٹیٹی نہیں تھی اور جب تقسیم ہوا ہے ملک اسے وقت پانچ سا ساٹھ سے زیادہ انڈیا سٹیٹس تھی دیسی ریاستیں تھی پرنسلی سٹیٹس تھی تو آپ اگر ایسا نہیں ہے نا ایک کی طرح نہیں تھا انڈیا انڈیا تو ایک درخت کی طرح تھا جس کے بے شمار پتے تھے سامین صاحب جمہوریتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی آج بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جو جمہوریتیں ہیں جہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا مختلف نسلیں مختلف زبانیں سب کچھ چلتا ہے انڈیا میں تو تاریخ کی بات کر رہا ہوں بھائی تاریخ کی بات کر رہا ہوں تاریخی تو ماضی کے لحاظ سے دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف جناس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کی ڈویین کروا رہے ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں مسلمان اور ہندو ساری جتنی میں تقریریں پڑی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں ان کا کلچر الگ ہے ان کے قائد الگ ہیں یہ کسی طرح ایک قوم نہیں ہے یہ الگ وہ کہتے ہیں کلچر ہم اپنی مجوریٹی لے کر اپنا کلچر اپنا سسٹم شامل صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ میں بھی ساری زندگی اسلام اور مذہب عالم کو پڑھتے چلے آ رہا ہوں اور میں نے جب سٹڈی کیا تو مجھے دو چیزوں نے بہت زیادہ متاثر کیا ایک تو پروفٹ نے جو مکہ میں سے مدینے جا کے مساکہ مدینہ کیا تھا اور اس میں واضح لفظ ہے میں نے ساری کتابیں تقریباً سیہ سٹا سے لے کے تبری تک سب دیکھیں اس میں یہ ورد ملتے ہیں کہ یہود اور مسلمان امتِ وعدہ ہوں گے اور امتِ وعدہ کے جو عربی الفاظ ہیں ان کا ترجمہ حیکل نے بھی سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے ون نیشن کے طور پر کیا ہے تو ایک تو یہ دوسرا آپ جناب کا معادہ تھا سلحہ دیبیہ بہت کہا گیا آپ اپنے سارے صحابی اس پر بہت غم و غصے میں تھے پوری داستان جو ہمیں سیڑپ کی کتاب ہم ملتی ہے کہ اتنے دکھی تھے کہ یہ ہم داب کے اتنا زیادہ ساری شرائط ان کی مان رہے ہیں تو فتح مبین نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یہ فتح ہوئی سمجھنی لوگوں کو آ رہی تھی کیوں فتح تو بتایا گیا پروفٹ کی طرف سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکسنگ ہوگی تو ہم ہمارے خیالات جو ہیں وہ زیادہ ان پر اثر انداز ہو سکیں گے نفوذ کر سکیں گے تو میرا کہنے کا مدعہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کے بیگراؤن جو بھی تھی لیکن قومیں اتان سے بنتی ہیں مولانا حسینہ بطنی کی بات میں اتنا وزن تھا کہ مجھے ایک دن ڈاکٹر جوید اقبال کا فون آیا تمہیں ایک چیز دکھانی ہے میرے پاس گھا رہا ہو میں گھر گیا تو انہوں نے ایک خط مجھے دکھایا مجھے کہنے لگے یہ میں نے ابباجی کے نام دوسرا خط لکھا ہے پہلا خط میں جانتے ہو مجھے پتا تھا بیگراؤن ساری کا کہ وہ جب گول میر کانفرس میں گئے تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس کے انہوں نے آگے سے علامہ صاحب نے وہ نظم بھیجی تھی بڑی مشہور ہے جو دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے صبح شام پیدا کر تو وہ انہوں نے مجھے خط دیا کہ میں ابباجی کو یہ کیا اس میں انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے اپنے اس خط میں جو ان کی اپنا گریبان چاک میں شامل کر دیا بعد میں انہوں نے سوال یہ تھا کہ حسین عدمتنی کس لحاظ سے غلط تھے اور آپ آپ نے ان سے جو اتنی تقرار کی ہے کہ جدہ گانہ قومیت کی یہ کس لحاظ سے ٹھیک تھی وہ ساری اس میں بیعث مجھوڑ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی اسلام سے لوگوں نے جہاں تو نشن نکالی اور خلفشار اور تباہی پھیری اسی میں یہ سب کچھ مجود تھا کہ آپس میں اپنایت کے ساتھ ساروں کے ساتھ مل کے رہتے اس میں بڑی برکتیں تھیں اور اسی وجہ سے ابوالکلام ازاد اور مولانا حسین عدد بدنی جیسے سکھا جو راستہ کل عقیدہ تھے انہوں نے بھی اس بات کی میں اس میں بھی نہیں آپ کو الجانا چاہتا میں تو صرف اتنی سمپل سی بات کرنی چاہتا ہوں کہ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں میں نے جتنی سٹڈی شامی صاحب کی ہے مجھے اس کی روٹس وہاں نظر آئی ہیں ہمارے بزرگوں نے جو غلط فیصلات کیا جنونیت کے ذریعے اثر کیا یا اپنے ذاتی مفادات کے اثر کیا جو بھی تھا وہ ہمیں لے ڈوبا ہے ورنہ بات کچھ نہیں تھی آج مسلمانی انڈیا سے ختم نہیں ہو گئی کہ یہاں جو اکسٹریمیزم آیا یہاں ادھر آیا ہے اس کی وجہ یہ بنی جو ہم نے یہ نظریہ اس طرح کی چیزیں پیش کی ورنہ ادھر بھی کسی بھی اکسٹریمیزم کو موقع نہیں بننا تھا کہ وہ اس طرح اوپر آ سکتے نہ ادھر بننا تھا تو میں اس پہ آپ کا جائزہ سننا چاہتا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ مجھے انٹریو دینا چاہتے اور اپنے خیالات جو ہیں میرے سامنے بیٹھ کے بڑے تفصیل سے بیان کرنا چاہتے میرا انٹریو لینے میں آپ کو نہیں نہیں میں وہ تو دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاق مدینہ کیا اور اس میں جو بات کہی وہی بات قائد عظم نے اپنی تقریر میں کہی ہے گیار آگست کی تقریر ہے کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندو will be cease to be ہندو مسلم will be cease to be مسلم مطلب یہ ہے کہ سیاسی حقوق کے اعتبار سے سب مسلمان اور غیر مسلمان برابر ہوں گے پاکستانی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سارے حقوق ان کے برابر ہو حقوق کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی صورتحال ہے پاکستان قائم ہوا انڈیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا وہ انڈیا جو سیکڑوں حصوں میں بٹا ہوا تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے بعد ایک وہاں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مسلمان سارے یہاں آ جائیں اور یہاں سے ہندو اور تک وہاں چلے جائیں ان کو وہیں رہنا تھا ہم ایک اپنا اپنی ایک مملکت کی تعمیر کرنا چاہتے تھے اور ہم ایک دوستانہ طریقے سے رہنا چاہتے تھے اور ہم نے دشمن ملک کے طور پر رہنے کا خواب نہیں دیکھا تھا تو اس لیے جب پاکستان اب آپ دیکھیں عالمِ عرب ہے اس میں ایک ہی ایک مذہب ہے لیکن کتنی ریاستیں ہیں وہاں وہ بھی بٹی ہوئی ہیں آپس میں اور یعنی ایک مذہب کے ماننے والے کوئی ایک ریاست میں تھوڑی رہتے ہیں وہ بھی تقسیم ہے اور اس لیے یہ یہ معاملات جو ہیں ہم ان کو اس سرسری انداز میں تہنی کر سکتے ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اسی تو افوانستان بھی مسلمان ہے ایران بھی مسلمان ہے پھر تو ہمیں تب کو بھی ایک ملک بن جانا چاہیے بلکل بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی تقسیم ہو چکی ہے جو بھی سیاسی تقسیم ہوئی ہے اور وہ اس سے ایک دو مملکتیں قائم ہو گئی تین قائم ہو گئی چار قائم ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی دولت مشترکہ کی اسلامی کانفرنس کی بھائی چارے کی پاکستان اور ہندوستان دو دوست ملکوں کے طور پر کنسیف کیے گئے تھے دو دشمن ملکوں کے طور پر نہیں کیے گئے تھے دشمن ملکوں کے طور پر انہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے اگر بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے دوستان تعلقات ہو سکتے ہیں اگر افغانستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہم سے کیوں نہیں ہو سکتے ہم سے بھی اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں اس کے لیے اپنی اپنی غلطیوں کا اضالہ کرنا چاہیے اپنی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے کفارہ تو بہت ادا کر چکے ہیں احساس کرنا چاہیے تو میرے خیال اسی سے ہم تعمیر نو کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم اسی طرح اپنا یا اپنی ملامت کرتے رہیں یا دوسروں کی کرتے رہیں تو کیا ہاتھ میں آئے گا ہمارے نہیں آپ نے ابھی ریفرنس ان کا دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی اب ہندو یا کرسچن الیدہ نہیں ہوں کہ سب ایک مذہبی ایک ایدہ جو بھی ہے اپنی جگہ ہوگا لیکن ریاست کو اسے کوئی لینا یہ لفظ ہیں ان کے تقریر میں گیرہ گزی ریاست کے محنیدات میں ایک جیسے ہیں آئینی حقوق ایک جیسے ہیں آپ کے کتنی بیعت آپ تھوڑا سمیٹ لیں اس کو ایک دوسری نشست کریں گے میں آپ تھوڑا اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اتنے کانٹرڈکشن ہے اب اسے سمیٹ لیں ایک دوسری نشست ایک طرف دیکھیں ہم نے مچائے رکھا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں دو کروڑ کانپور میں یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دو کروڑ مسلمان زبا بھی ہوتے ہو جائیں ہمیں اللہ بھائی آپ جعوید اقبال کی بات کر رہے ہیں میں اقباب کی بات کر رہا ہوں ہندو مسلم فزادات کتنے ہوئے ہیں سب کانٹیننٹل میں ازادی کی تحرین کے دوران کتنے فزادات ہوئے ہیں روز ایک مسئلہ بنا ہوا تھا دیکھئے وہ جو محول تھا اس پہ جا کے غور کریں اور آج جو کچھ ہم کر چکے ہیں اب سب اس کو انڈو نہیں کر سکتے اس سے آگے بڑھنا چاہیے میں تو صرف کانٹر اڈکشن دیکھتا ہوں ایک طرف یہ بات ہے ہوتی 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 ہم ان کو کیسے اس کو ریزولف کرتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں ایک پاکستان ایک تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے نا ایک گیتے جاتے ملک کے طور پر اپنی اپنا ایک وجود رکھتا ہے کوئی اب یہ تاریخ میں کوئی نظری بیعث کو نہیں ہے نا نظریہ نہیں یہ یہ ایک عملی وجود ہے اس سے ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے معاملہ صرف بیعتوں کا نہیں ہے جو ہو چکا ہے اس کو دیکھ نا چاہیے ایک طرف یہ باتیں تھیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے دوسری طرف جب یہ کہا گیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پنجاب اور بنگال کو تقسیم نہ کریں اس نشست کر لی جی گا آپ کا مطلب ہے میں آپ سے اجازت جانا چاہتا ہوں اگلے ایک تفصیلی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو مغالتیں ہیں مسئلے جو ہیں پارٹیشن کے مسائل سے مارے ایک مسائل نکلے ہیں اور میں سمجھ ہوں پارٹیشن پر مجھے اتنی تقلیف نہیں اسرائیل نے وہاں کیا کیا اس کے ساتھ کیا ہوا آپ یورپ میں کیا ہو رہا ہے دنمارک میں کیا ہو رہا ہے سویڈن میں کیا ہو رہا ہے آپ نے اسرائیل کی بات کی تو اسرائیل بھی میرے لیے بڑا حضور چاہوں گا ایک ایک نکتے پر بات کریں گے اب ایسا نہ کریں جی ٹھیک ہے خدا حافظ